انجن اویل کو چینج کرنے کے لئے میں دو جزوں کو کھولنا پڑتا ہے ایک تو یہ انجن اویل فیلٹر کی کیپ ہے پلاسٹک کی ہے یہ جو کی 27 ایم ایم کی گوٹی سے کھلتی ہے اگر یہ زیادہ ٹائٹ ہے تو کیرفلی کھولیں اس کو آپ کیونکہ یہ پلاسٹک ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور اگر ٹوٹ گیا تو آپ کو نیال آنا پڑے گا اور تب تک گھڑی سٹارٹ نہیں کر پائیں گے آپ اور دوسرا یہ ڈرین پلک گیس کیٹ ہے جو انجن اویل کو ڈرین کرنے کے لئے کھولنا پڑتا ہے یہ ٹی فورٹی فائیو نمبر کی ایلن کی سے کھلتا ہے اس کو کھولنے کے بعد آٹھ سے دس منٹ اس کو کھلا ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا انجن اویل کمپلیٹلی ڈرین ہو سکے اور جب تک انجن اویل ڈرین ہوتا ہے تب تک ہم پرانا اویل فیلٹر نکال کے اس جگہ کو کلین کر لیں گے اور اس میں نیا اویل فیلٹر ڈالیں گے یہ ہمارا نیا اویل فیلٹر ہے اس کا امرپ 258 روپیز ہے اور مجھے یہ 180 روپیز میں ملا ہے اس فیلٹر کو دس ہزار کلومیٹر یعنی ہر سرویس پہ چینج کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کی بوٹم سائیڈ ہے اور یہ اس کی اپر سائیڈ ہے بوٹم سائیڈ کو اس میں ڈال کے رکھ دیں گے اور جب فیلٹر کی کیپ اس کے اوپر ٹائٹ فٹ کریں گے تو اندر یہ بھی ٹائٹ فٹ ہو جائے گا اور اب اویل فیلٹر کی کیپ کو کلین کر لیں گے اور اس میں پرانی ربڑ کی رنگ ہے وہ نکال دیں گے اور نئے فیلٹر کے ساتھ ایک نئی ربڑ کی رنگ آتی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کیپ کو واپس ٹائٹ فٹ کر دیں گے اور اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے نیکس ٹائم جب ہم کھولیں گے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے پلاسٹک کا نٹی ہے تو اس طرح سے ٹائٹ کیجئے کہ یہ آگے کھولنے کے بھی کام آئے اور اس میں لکیج بھی نہ ہو اس نٹ کو کھولے قریب دس منٹ ہو گئے ہیں اور اویل کمپلیٹلی ڈرین ہو گیا ہے اور اس نٹ کو ہر سروس پر نئے لگانا ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ ہونے سے اس کی ربڑ کی رنگ کمزور ہو جاتی ہے اور لک کرنے لگتی ہے اور ڈسٹ اور مڈ کی وجہ سے اس نٹ پر رشت بھی لگ جاتا ہے تو نیا لگا دینا ہی ٹھیک رہتا ہے بٹ آج میں یہی پرانے والا واپس فٹ کر رہا ہوں اور اس کو پورا ٹائٹ وند کرنا ہوتا ہے اور مہرت سوزوکی کی ایجنسی میں اس کا پرائز ایٹی ٹو نینٹی روپیز ہے یہ انجن آئل ٹینک کی کیپ ہے اور اس کو کھول کے اس میں نیا آئل ہم ڈال دیں گے انجن آئل کو چینج کرنے کے لیے میں فنل یعنی کیپ کی ضرورت پڑتی ہے اور کیپ کو ہم گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں بوٹل کو کٹ کر جو آئل میں لے کے ہوں وہ کیسٹرول کا ہے یہ فائی ڈالیو تھرٹی ہے اور مہرت سوزوکی بھی یہی ڈالتی ہے اور فولی سنتھیٹیک انجن آئل آئی ہے اور اس کے اگر ایم ارپی کی بات کروں تو اس کا ایم ارپی دو ہزار پنتالیس روپے لکھا ہوا ہے ٹو تھوزنڈ فورٹی فائیو روپیز اور میں یہ لے کے ہوں فورٹین ہنڈرڈ آئلی میں تو آج ہم یہی یوز کریں گے تو ہمیں تین لٹر اور سو ایمل ہی ڈالنا ہے اور یہ ساڑھی تین لٹر کی کنٹینر ہے تو اس میں یہ پان سو ایمل کی بوٹل ہے قریب چار سو ایمل ہم اس میں نکال لیں گے اندازے سے یہ قریب ہم نے چار سو ایمل ہی نکال لیا ہے اور اس میں تین لٹر اور سو ایمل کے اسپاس بچا ہوا ہے تو ابھی ہم سارا گڑے میں ڈال دیں گے اس کی کیپ ساف کر کے واپس بند کر دیں گے انجن آئل چینج کرنے کے بعد سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ آپ یہاں لائٹ ضرور چیک کر لیں انجن آئل کی یہ اوپر والی جان ڈروپلیٹ سیکرٹی بھی دکھائی دے رہی آپ کو یہ والی لائٹ انجن آئل چینج کرنے کے بعد سٹارٹ گاڑی میں اون نہیں رہنی چاہیے بند ہونی چاہیے تو ایک بار گھڑی کو سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں بلکل لائٹ بند ہو رہی ہے جیسے میں نے گھڑی کو سٹارٹ کیا لائٹ بند ہو گئی اس کا مطلب ہمارا انجن آئل صحیح سے چینج ہو گیا ہے اب ایک بار باہر جا کے انجن آئل فیلٹر کی کیپ اور ڈرین پلک گیس کیٹ کی لیکیج اور چیک کر لیں گے کوئی لیکیج نہیں ہے سب نارمل ہے کسی طرح ہم نیچے ڈرین پلک گیس کیٹ کی لیکیج اور چیک کر لیں گے یہاں اس کا ائر فیلٹر ہے اور اس کو نکالنے میں دو امنٹ ہی لگتے ہیں صرف یہ میں تین نٹ کھولنے پڑتے ہیں نارملی ائر فیلٹر کو 40,000 کلومیٹر پہ چینج کرنا ہوتا ہے لیکن اگر یہ آپ کو زیادہ گندہ یا بلوک فیل ہوتا ہے تو آپ اس کو پہلے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ اس کی بوٹم سائیڈ ہے جہاں سے ائر انٹیک ہوتی ہے اس کے اوپر مکھی مچھر ڈسٹ اور کچھرہ وغیرہ جمع ہوتا رہتا ہے جس کو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے میں نے ریسنٹلی اس کو نیا ڈالا ہے اس لئے میں اس کو صاف کر کے واپس فٹ کروں گا اور اس کو ہم دو طرح سے صاف کر سکتے ہیں ایک تو جھاڑ کر اور دوسرا ائر پریشر سے اس کو جھاڑنے کے لئے جو اس کی بوٹم سائیڈ ہے کچھرے والی اس کو کیرفلی دیوار کے اوپر ٹکرانا ہے اور تب تک ٹکرانا ہے جب تک یہ صاف نہ ہو جائے اور جدہ جور سے اس کو نہیں مارنا ہے دیوار پہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اب ہم اس کو ائر پریشر سے صاف کریں گے اور یہ والی اس کی گندی سائیڈ ہے اور ہم صاف سائیڈ سے ائر ماریں گے اور کچھرا گندی سائیڈ سے ہی نکل جائے گا سائیڈ کیا موسیقی